بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس تراجات بھی بلند فرما دیتا ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے میں اس کے لئے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ذکرو درود ہر گھڑی وردے زبان رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو ماہِ رجب المرجب جس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں اس مہینے میں لڑائی جھگڑا اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے ماہِ رجب المرجب کی گیاروی شریف آ چکی ہے اور گیاروی شریف کا عمل جو کہ گیاروی شریف کے دن کا عمل ہے آپ کے لئے خاص طور پر صرف روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ترین ناظرین کے لئے میں لے کر آئی ہوں حضور و سپاک رحمت اللہ علیہ جو کہ اللہ پاک کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور اگر آپ کے نام کی نسبت سے آپ لوگ کوئی بھی اپنی خاص منت مانتے ہیں اور یقین رکھتے ہوئے آپ کے نام کا استخارہ بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے وسیلے سے ہر اس بندے کی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے کیونکہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کو یہ رتبہ ان کی ریاضتوں اور عبادات کے صدقے میں اللہ پاک نے عطا فرمایا آپ کی گیارویں شریف ہر مہینے حضور غوث عظم کے دیوانیں مناتے ہیں اور گیارویں شریف کی بے حساب برکتیں پاتے ہیں ماہِ رجب المرجب جو کہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے کی گیارہ تاریخ آ چکی ہے ہم میں تشریف فرما ہے لہٰذا اس دن کو آپ نے کسرت کے ساتھ عبادت میں گزارنا ہے ہرگز 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 غفلت میں نہیں گزارنا کوشش کریں کہ آپ لوگ اس جمعہ رات اور جمعہ المبارک کا روزہ ضرور رکھ لیں ابھی سے نیت فرما لیجئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک رجب بڑا عظمت والا مہینہ ہے کیس میں نیکیوں کا عجر بڑھا دیا جاتا ہے جس نے اس مہینے کی کسی ایک دن کا روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے سال بھر کے روزے رکھے صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجم میں روزے رکھتے تھے اشارت فرمایا ہاں اور اسے احمیت بھی دیتے تھے حضرت سیئنہ ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے اور حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے عزت والے مہینوں میں روزہ رکھنا زیادہ پسند ہے اور جب رجب کے پہلے جمعہ کی ایک تہائی یعنی آدھی ون تھرڈ رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر جب سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں مر بھی ہے جس نے رجب کے ساتھ روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جس نے دس روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے اس محل میں صرف رجب کے روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے تو آپ سب روحانی وظائف کے معزز ترین پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں سے جو اپنی خواہشوں کے لیے ترس رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج ہی نیت فرما لیجئے کہ آپ نے ماہ رجب المرجب کے زیادہ نہیں تو کم از کم ساتھ روزے ضرور رکھنے ہیں کہ اگر آپ ساتھ روزے رکھ لیں گے تو آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لیے جہنم کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دے گا اور پھر اگر آپ نے دس روزے رکھے تو اللہ پاک سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اس محل میں صرف رجب کے روزہ دار ہی داخل ہوں گے جو اللہ پاک نے جنت میں محل تعمیر فرمایا ہے اور جب حضرت ابو علامہ ابو الحسن علی بن احمد یزدی بغداد شافعی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں آپ کا یہ معموم تھا کہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے آپ وسیعت کرتے کہ مجھے انتقال کے تین دن بعد دفن کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں سختے میں ہوں لیکن ایک مرتبہ رجب المرجب قیامت سے کچھ دن پہلے فرمایا میں اپنی وسیعت سے رجوع کرتا ہوں مجھے انتقال کے فوراں بعد ہی دفن کر دینا کیونکہ خواب میں اللہ پاک کی آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے آپ نے فرمایا کہ یا علی سم رجب اندنا یعنی اے علی رجب کے روزے ہمارے پاس رکھنا جنانچہ رجب کی پہلی رات آپ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آج کا گیاروی شریف کا خاص ترین عمل آپ کو بتائے دیتی ہوں بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے رجب کی گیارہ شریف گیاروی شریف کو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں پاک صاف ہو جانا ہے اور کچھ اچھا سا بنا لینا ہے آپ نے اپنی فیملی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی بنانے حلوہ بنا لیں آپ دلین بنا لیں کچھ بھی آپ بنا لیں کچڑا بنا لیں بنا کر آپ نے سامنے رکھنا ہے اب آپ نے ایک پر سورہ یاسین پر لینی ہے یہ وظیفے کا حصہ نہیں لیکن آپ نے گیاروی شریف کا ختم دلوانا ہے تو اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑنا ہے اور سو بار یا اللہ یا اللہ یہ آپ نے پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اور صرف سو مرتبہ یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیعن للہ المدد یا شیخ عبدالقادر جی لانی شیعن للہ المدد سو بار پڑھ کے اور گیاروی کی نسبت سے گیارہ بارہ آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور اس کے بعد آپ نے احسال سواب کر دینا ہے حضور غوث عظم کی نام کا اس طرح سے دعا مانگنی ہے یا باری تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑا ہم حضور غوث عظم کو احسال سواب کرتے ہیں اور ان کی برکت سے ہمیں بے شمار رزق عطا فرما تو ایک دن بھی کی ہی برکت سے اللہ پاک آپ کی جولیاں بھر دیکھا اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے وہ ان کے لیے خصوصی دعا کی گئی ہے اور جنہوں نے ابھی تک اپنا نام شامل نہیں کروایا جلدی سے اپنا نام شامل کروایا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اس وظیفے کی اجازت کے لیے بیس پار درود پاک پڑھ دیں اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں تمام مرادوں کو پورا کرے اپنی جناب سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ فی امان اللہ